یہ آخری سال ہے نہیں کرنا میرے باپ کی توبہ کون کرے گا کیسے پالوں مجھے آپ خود بتاؤ ساڑھا دار روپے میں مہینہ ایک جانور پال لوں گا میں دس جانور پالتا ہوں پانچ داک روپے مجھے چاہیے مہینے کے سال کے مجھے ساٹھ لاکھ روپے چاہیے ساٹھ لاکھ کے جانور نہیں بکتے میں پلائی نہیں نکلتے جانور کے پیسے کیسے نکال لوں گا مجھے بار بار یہ بات بتاؤ کہ میں بھینسے کتنی تھی اگر میں پچھے زار روپے پچھلے سال بننے میں بھینس کو پال رہا تھا اس وقت میں پہنٹالیس زار روپے پہ بھینس کو پال رہا ہوں میں شوق کو کہاں لے کے جاؤں مجھے آپ یہ بتاؤ اس پر سے مجھے کاروبار کرنا ہے دودھ لینا ہے مجھے جاتوٹے کوئی ساتھ پڑا جا کے سوڑا سوڑا لاغے میرا بھائی یہ ایک بھی ریفکا تے رہا کہاں تھا یہ کام ناکر تجھے مسیس ہو جا رہی ہے میرے سے تو مسیس نہ کروں اور کیا کروں بھائی تیری کالی زبان جو ہے وہ ساری قبول ہو رہی ہے میری کالی زبان کیسے تیری کالی زبان ہے نا بھائی کہ مت لے مت کر یہ نہیں کر وہ نہیں کر پہلے سیٹوکلا رہا ہے اب تم میں منہوس بھی کہے گا بھائی کسور تیرہ میں نے کیا تھا اس سال دھندا نہیں ہے نہ کر نہ کر اس سال نہیں میں تو کوئی پتہ نہیں آٹھ دس سال سے ہی کام کر رہا ہوں کہیں پہ اگر کوئی میں نے دیکھا ہو کوئی اچھا بگ جاتا ہو تو بگ جاتا ہو ورنہ تو سارا مائنس میں ہی چلا جاتا ہے بس یہ شوق کی ویسے بیٹھے ہوئے تھے جو بیٹھے ہوئے تھے اور لے رہے تھے اس پر خرچہ کیے جا رہے تھے بس یہ آخری سال لگ رہا ہے مجھے اس سال چل چھوڑ یہ ساری باتیں بتا کتنے جانور بیجی ہیں تو نے پچیس میں سے میرے پاس ابھی دو باڑے پہ کھڑے ہوئے ہیں تین چار پانچ ایک کھڑے ہوئے ہیں سال روپے میں کہہ رہے ہیں یہ 8 kg کے جانور بھی 20,000 میں دو ہزار روپے گوشت ہے اس سے حساب سے بھی 8 kg کے سال کردھے۔ سال کیا لوگ اس سال کے لئے دو چار ہزار تو اپر دو گئی ہیں چل مرے سے لے اس کا کچھ دو چار ہزار ہاں ہر چیز میں مار دو کی تو مشنے دو مجھے بی 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 چل مجھے نا لوجک بتا اس بار کیوں مار پڑ رہی ہے بچارے بیپاری کیوں مار کھا رہے ہیں اس بار کی بات نہیں ہے اصل میں یہ کام اور یہ شوق بہت مہنگا ہو گیا ہے اور جو بچہ ہم پہلے لیتے تھے چار چار چھے چھے من کا دس بارہ ہزار روپے میں پندرہ ہزار روپے میں اب آپ وہی بچڑے جاتے ہو تو وہ لاکھوں روپے میں دیتے ہو وہ کم سے کم دس بارہ پندرہ لاکھ روپے کا بچڑا اس کے بچہ آپ لیتے ہو بچے کو دھائی سال تو کم سے کم پا لوگے دو دانت پر قربانی ہے یا آپ ایسے ہی کر دوگے تو دو سال کی آپ پلائی دیکھ لو کیا ہے چھے آڑ مہینے آپ بولو گے یقینا مجھے پتا ہے نا آپ لوگوں کا دماغ کیسا ہے کیونکہ آپ تو یہ سمجھتے ہو گاؤں سے لوگ لے کر آتے ہیں وہاں پہ ان کے پاس کھید بھی ہیں ایک کام کر اچھے دنٹی سے دوستی کر وہ دان چڑھا دے گا پر چار لگا دے گا نہیں یہ سب فورمولے تو یہاں پہ بہت سارے بپاری پتا نہیں کیا کیا کچھ کرتے بھی ہیں چھے دانت کا ہے دو دانت بنا دیا چار دانت بنا دیا لیکن ہم الحمدللہ یہ سب کام کرتے نہیں ہیں جو جینین ہے اب آپ رسک حلال کے لیے بھی نکلے ہوئے ہو شوق بھی پورا کر رہے ہو تو پھر شوق میں بھی یہ کرو تو دو نمبری ہے نا شوق کے اندر یہ فائدہ ہے نہیں اس چیز کا لیکن بس ایک یہ بزنس بنا ہوا ہے آپ ایک بڑا باڑا لے لو جمین میمن کے اندر آپ کے پاس دس انویسٹر کھڑے ہو جائیں گے آپ لا کے جانور باندھو گے تھوڑے ٹائم بات دیکھو گے تو وہ بھی کروڑوں کے اندر جو ہے نا وہ ڈیفولٹر ہو جائیں گے کیسے ہو جائیں گے ڈیفولٹر جانور اڑھا لیتے ہیں زبان کے اوپر ونڈا اڑھا لیتے ہیں مال نہیں بکرا ہوتا بہت شئے فارمر کو جانتا ہوں پینتیس لاک روپے پٹھے کے حساب سے چند ایک جانور خریدے ہیں اب اس نے پینتیس لاک روپے کا ایک بچہ لیا اگلے سال کے لیے اب اس کے اوپر وہ کچھ تو لگائے گا چھے پانچ چھے آٹھ لاک روپے دس لاک روپے کھلائے گا اس کو تو وہ کتنے کا بیچنے کے لیے کھڑا کرے گا اچھا باپ بولو گا تو پانچ دس لاک روپے کھلا کی رہے ہو اتنے میں دوسری قربانی ہو جاتی ہے بھائی وہ اس کے حساب سے اس کے حجم کے حساب سے آپ اس کو کھلا ہوگے اچھا اتشام تو بھی اورگانک نانا کھلا تجھے میں نے کہا تھا کھلا دے ایسے ہی باہر سے وہ ساری سبزی منٹی سے لے آیا گا آلو شالو کھلا دیا گا پنجاب کے اندر لوگ بکول صرف یہی کہتے ہیں کہ بھائی وہ پانی والا وندہ کھلا رہے ہیں پانی والا تیرتاوہ ترکاری پانی والا وندہ کھلا رہے ہیں بھائی اس کے اندر مواد تو دیکھو کیا کیا دال رہے ہیں وہ لوگ وہاں پہ بھی کررہ اٹی دال رہے ہیں گندم بھی کھلا رہے ہیں وہ لوگ کھل بھی کھلا رہے ہیں اس کے اندر ہرہ بھی کھلا رہے ہیں اس کے اندر ہر چیز کی ایک کاؤسٹ آتی ہے ہم لوگ وہ کاؤسٹ پہ جاتے ہی نہیں ہیں آپ صرف ایک کام کرو جو میں آپ کو وندہ بناتا ہوں آپ کوئی بچھڑا لوچ ایسے ہی لے جاؤ مجھ سے اور اس کو ایک مہینہ پال کے دکھاؤ مجھے بتاؤ مہینے میں آپ کا کیا خرچہ ہوا ایسے نہیں سٹیٹس کے ساتھ بتا سٹیٹس کے ساتھ سمجھنا چاہتا ہوں میں سٹیٹس پہ کیا جاؤ گے ساڑھے سو چار سو روپے من توڑی تھی آج سے دو سال پہلے آج آپ کی توڑی آپ چیک کر لو آپ چیک کر لو مارکٹ کے اندر اس ساڑھے گیارہ سو روپے توڑی چل رہی ہے آپ منڈی چلے جاؤ پشل سال منڈی میں میں نے جانور لگایا تھے سات سو روپے من میں بھار سے توڑی لے کے گیا تھا اندر میں نے چوزہ سو روپے من خریدی تھی ڈبل گریٹ کے وہ ہے اب مجھے بتاو وہاں پہ پانی دیتے ہیں یہ لوگ سولہ لیٹر ایک جانور کا جو گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ملتا ہے سولہ لیٹر جانور کو آپ کیسے پورا ہو کم سے کم مرحبا چالیس لیٹر پانی دوپلاو کے دن میں آپ اب مجھے چوبیس لیٹر پانی ہے وہ مجھے خرید کے ان کو پورا کرنا ہے چار سو روپے کا ڈرم ہے وہ میں کہاں سے پورا کروں اس سال انہوں نے زمین کے اوپر جو کہا ہے لیکن اس پہ انہوں نے ریٹ بڑا دیا جانوروں کے اچھا مجھے ایک باتا ایوریج جو جانور ہے اس کو پالنے میں یعنی تقریباً جو ایک پورا ایک سال پالتے ہیں آپ اس میں کتنا کتنا خرچات ہے یہ پینڈ کرتا ہے جانور کیسا آپ پال رہے ہو اگر اچھا جانور پال رہے ہو بڑا جانور ہے نسل میں بھی ہے آپ اسے پیسہ لگاتے بھی بھی دکھنے ہوگا اس میں پھر آپ جو ہے ساڑھ پینسٹھ ستر ہزاروں پر لگا دوگے مہینے کا لیکن جو نورمل جانور ہے وہ تیس پینسٹھ چارل ہزار پینٹہ ہزار تو کھائے گا تیس ہزار کا تو آپ کھسار ہوتا بھی نہیں ہے اگر آپ اس کو خالی کتر توڑی اور یہ چوکر کے اوپر بھی آگے گدار کرے جو ہمارے یہاں پر نورملی شہر کے اندر ہوتا ہے کہ جانور ہم خرید کے لے آتے ہیں اس کے واجے تین چیزوں کے پر جانور ہم لوگ کھلا کے ایت تک پھر زبا کر دیتے ہیں اب وہ چیز کے اوپر آپ جانور کیسے بنا ہوگے جب اس کے اوپر کوئی مال مسالہ ہی نہیں لگے گا تو مال اس پر کہاں سے نظر آئے گا کسٹمر جب ریٹ لگاتا ہے کتنا ریٹ لگا دیتے ہو برا لگتا ہے اس میں غصے کی کوئی بات نہیں ہے ظاہری بات ہے وہ اپنی بچارہ جیب کے حساب سے وہ بھی شکارک پہ بھی تو آئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن جو اصل جو جانور کو پیچانتا ہے وہ پھر ریٹ دیتا بھی ہے مجھے ریٹس بتاؤ یار ریٹس بتاؤ جانوروں کے ریٹس کیا چل رہے ٹھیک ہے اور کسٹمر آگے ڈیمانڈ کتنے کی کرتا ہے میں یہی جانور پنجاب میں پا لوں گا ڈھائی تین لاکھ روپے کھائے گا میرا سال کا دس مہینے کا دھائی تین لاکھ روپے کھائے گا وہاں پہ اچھا جانور اچھا بننے کے لیے وہاں پہ کھائے گا کیونکہ ان کو توڑی سستی ہے اور اس کا وزن کتنا ہوگا وزن ہوگا اس کا کم سے کم بارہ تیرہ من چودہ من ایسا وچڑے کا وزن بھی ہوگا وہ پاگل ہے جو اسی اسی ازار کا جانور لے کے آرہے ہیں چار چار من کا اسی ازار کا کون مل رہے ہیں مجھے تو بتاؤ آپ گوش بھاڑ لینے جاؤ تو آپ کو اسی ازار میں نہیں ملتا میرے بھائی میرا جانور لے کے اسی ازار کا جانور لے کے وہ میرے بھائی وہ کچھرا کھا رہا ہوگا جو سبزیاں ادھر ادھر وہ لاکسو دال دیتے ہیں اسے بھا اس کو آپ دیکھو آپ کا دل بھی نہیں کرے گا ہے تو وہ کوڑا شکل سے بات تو یہی ہے نا ایک لاکھ دستار کا بھی مل جائے گا دو من کا ڈھائی من کا آپ کو بچھڑا لیکن پھر آپ بولو گے گوشنی ملا گھر والے بھی مو بنایں گے خود بھی مو بناو گے یا تو وہ دولن بناوا ہوگا بیمار ہو جائے گا تو کپڑا رکھا ہوگا اپنے اس کے اوپر کہ نیا بیمار ہو گیا دھونی لگانی ہے یوں کرنا ہے جانور کو جیسے آپ خود اچھا کھاتے ہو تو آپ بھی فٹ رہتے ہو جانور کو آپ اچھا کھلا ہو گیا وہ بھی فٹ رہے گا ان کی ٹائم پر ویکسین کرو ویکسینز ہوتی ہیں ابھی بیچ میں آئی وی تھی آپ کی لمپی آئی وی تھی جس کو بھی لمپی ہوئی اگر وہ آٹ من کا بچھڑا تھا تو وہ پانچ پانچ چار چار پانچ پانچ من چھے چھے من نیرورس آگیا اب یہ پانچ من بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے ہمیں آپ مجھے بتاؤ یہ کوس کس پر دالوں میں بچھڑے نے تو کھایا ہے چلو اس بچھڑے پر نہیں دالوں گا میں اوورال بچھڑوں پر تو ڈیوائیڈ کروں گا نا یہ چار جانور لے کے بیٹھا ہے تو بڑا بپاری بنا پھرتا ہے چھوڑتے نا یہ دھنڈا یہ آخری سال ہے نہیں کرنا میرے باپ کی توبہ آپ خود مجھے بتاؤ ساڑھے دار پچھا دار ساڑھے دار روپے میں مہینہ ایک جانور پالوں گا میں دس جانور پالتا ہوں پانچ داک روپے مجھے چاہیے مہینے کے سال کے مجھے ساٹھ لاک روپے چاہیے ساٹھ لاک کے جانور نہیں بکتے میں پلائی نہیں نکلتے جانور کے پیسے کیسے نکالوں گا مانڈی اتنی اٹھا کے دور پھیک دی آپ مجھے پہلے یہ بتاؤ آپ کی ایکانومی کی کنڈیشن کیا ہے میں تو یہی لے سکتا ہوں یہی لے سکتے ہیں یہی قربانی کریں گے پھر اب اور اگر مرگی حلال ہوتی ہے اس قربانی کے لئے تو مرگی شاید کر دی ہوتی لوگوں نے اس میں بھی پھر گیم ہو جاتا کہ مرگی کے ریڈ بھی تو مرگیاں پال لے نا بیس بیس پچیز پچیز دار کی مرگیاں بھی بھیکنا ہی شروع جائیں گی یہاں تو آپ کو پتا ہے تین سال پہلے تک یہ ایسے ہی کر رہا تھا پھر میں نے بھینسے بھی ڈالی کہ چلو یہاں بھینسوں کے وندے کے اوپر چرا کے دیکھ لیتے ہیں کہ شاید فری میں کچھ ہو جائے لیکن ادھر بھی ایسے ہی ہو گیا کتنی بھینسی تھی میری پتا ہے نا تمہیں ہاں کانگئی کیا ہوا میں دودھ کو دیکھوں دودھ کا بھی اگر آپ دیکھو تو ریٹ کہاں جا رہا ہے ہر چیز مہنگائی کمر توڑی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ سب باتیں کرنا مداک اڑا لینا ہے یوں کہ آپ جو اس پانی میں اترو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ گہرائی کیا ہے اس پانی کی باہر سے بیٹھ کے تو ہم سب بات کر رہتے ہیں آپ جاؤ تو باہر کتنے دیفولٹ کتنے لوگ کتنے فارمرز جو ہیں یہاں پر دیفولٹ ہوئے ہیں احتشام کیا لگتا تجھے لوگ چھوڑ دیں گے چار پانچ سال میں کام یار لگ تو ایسا ہی رہا ہے جو اس وقت پنجاب والے بیانب آپ مجھے بتاؤ کراچی خپت آپ کیسی پوری کرو گے اگر پنجاب سے مال نہیں آئے گا کئی سے مال نہیں آئے گا آئے گا یقیناً آئے گا لیکن جیسے میرا میں ہوں میں چھوڑ دوں گا یقین میری جگہ کوئی اور لے لے گا لیکن وہ بیچارہ بھی نقصان اٹھائے گا آگے جا کے چل میں تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں ایک کام کر ایک سپورٹ کرنا چھوڑ دے گوشت ایک سپورٹ کرنا چھوڑ دے بھائی ابھی اچھا مجھے ایک بات بتاؤ آپ اس وقت جو میٹ لینے چاہتے ہو جو کٹو مال آپ کہنا چاہ رہے ہو اگر کٹو مال بھی میں لے کر آتا ہوں تو ایچ سے پہلے تیسزارو پر مند تو وہ چل رہا تھا تو آپ اس کو بھی ایک سپورٹ کرو گے سب کچھ کرو گے ان کی بہت ساری چیزیں ہیں بات یہ نہیں ہے کہ مجھے جانوروں میں رہنا ہے یہ تو شوک تھا اب وہ جو کٹو مال ہے اس میں آپ شوک پورا نہیں کر سکتے یار اتشام مہنگائی اپنی جگہ لیکن شوک بھی نہیں آپ پتہ نہیں ہم بڑے ہو گئے مجھے لگتا ہم بچپن میں کتنے جانور دیکھتے تھے محلے میں کبھی ادھر جانور لے کے آرہے کبھی ادھر لے کے آرہے ایک جانور نہیں نظر آیا مجھے شارہ فیصل پہ شوک ابھی بھی ہے یہ بیٹھا ہے نا شوکین سامنے نظر نہیں آرہا کہ کتنا ڈبو کے ساری چیزیں برباد کر کے بھینسوں پہ چلا گیا کہ میں وہاں سے کر کے شوک پورا کر لوں گا لیکن وہاں پہ بھی نہیں ہوا میں تمہیں ریڈ بتا رہا ہوں کچھ ٹائم پہلے کے اب سنو میری بات اٹھائی سو روپے کا چھلکا تھا وہ اس وقت تین ہزار روپے کا بری ہوئی تھی ہے جو آپ کی اٹھائی چونتے سو روپے کی ملتی تھی وہ اس وقت پانچ ہزار سے کراس کر گئی ہے جو دلیا آپ کو ملتا تھا تین ہزار روپے کا وہ اس وقت چھ ساڑھے چھ ہزار روپے کا ہو گیا اصل میں پھر وہی فائن کالٹی توڑی آپ کی ساتھ سو روپے من تھی اس وقت ساڑھے گیارہ سو روپے من ہے اس میں اور بھی بہت سارے لواد ماتے ہیں چوکر ہے آپ کی چھلکا ہے یہ ساری چیزیں آپ لیبر کاؤس پہ آجاؤ میں آپ ان کو نہیں دو گے تو وہ گھر کیسے چلائیں گے ساری چیزیں کیسے کریں گے چوبیس گھنٹے تو وہ یہاں پر ہیں ان کو آپ نے راشن دینا ہے کھانے کا ہر مہینے کا آپ کے بعد پندرہ لیبر ہے بیس لیبر ہے ان کو مہینے کا آپ کو راشن بھی دینا ہے اگر وہ نہیں دیتے ہو پینتیززار روپے دیتے ہو اس کے اندر وہ ہر چیز کے اندر پھر چوری چکاری بہت ساری چیزیں آتی ہیں تو آپ کو ان کا بھی خیال کرنا ہے جب آپ سب چیزیں پوری کر رہے ہوتے ہو اور ان دا اینڈ جب آپ چیک کرتے ہو کہ آپ نے کتنا لگایا اور جب آپ سارے جانور ڈسپوز آف کر دیتے ہو یا کوئی رک بھی جاتا ہے اس کے بعد اب جب آپ نیچے دیکھتے ہو تو آپ مائنس میں ہی کھڑے ہوئے ہوتے ہو میرے بھائی اصل بات صرف ساری کی ساری یہ ہے کہ اس وقت ہم لوگ اس کی ریکوائیمنٹ اس کی کسٹ ساری چیزیں پوری نہیں کر پا رہے ہیں یا تیری باتیں سنکے رہے ہیں ترسانہ چور ہو گیا مجھے چلے کام کر میں خرید لیتا ہوں کتنے کا ہے یہ چانور ساڑھے چھے لاکھ مانگا ساڑھے چھے لاکھ ساڑھے چھے لاکھ پاگل ہے ایک کام کر میں ریٹ لگاتا ہوں فائنل نہ تیری نہ میری بولو دوں گا صرف دھائی لاکھ لے لے ارے تمہاری ایسی کی تیسی موسیقی